چیئے بندہ پڑے ہی صحیح کہا مورخ نے فضل جس کو نام ای فضل آزربائی جان دبادشاہ کہا مورخ نے فضل جس کو وہ اپنی دھرتی کا حکم رہا تھا چلا بات ذرا مشکلیں مشکل کشاہ دے منہ نالے بیٹھے ہو کہا مورخ نے فضل جس کو وہ اپنی دھرتی کا حکم رہا تھا نصب میں کہتے تھے ابن عامر وہ عظم و حمد کی داستہ تھا وہ عظم و حمد کی حیاتیوں بھی داستہ تھا تبادشاہ پہ یقین سب کو اور عدل و انصاف کا سما تھا وہ مصطفیٰ سے ملا نہیں تھا مگر ریایہ پہ مہربان تھا بادشاہ دی طریق پہ سوڑے نا وہ مصطفیٰ سے ملا نہیں تھا مگر ریایہ پہ مہربان تھا اور کچھ ایسے کرتا تھا وہ حکومت ہر ایک زی روح کو سکون تھا کچھ ایسے کرتا تھا وہ حکومت ہر ایک زی روح کو سکون تھا جو حق کو پاتا تھو مان لیتا رگوں میں اس کی شریف خون تھا مالے قرار دیا شریف خون تھا اگلی بات اس بادشاہ دے بارے فضل بن عامر بادشاہ خدا واحد نے اپنی قدرت سے بیٹیاں دی تھی ساتھ اس کو خدا واحد نے اپنی قدرت سے بیٹیاں دی تھی ساتھ اس کو بس اس لیے ہی وہ مطمئن تا کبھی نہ ہوتی تھی مات اس کو اور آزمانے لگی تھی ایک دن اسی سے خالق کی ذات اس کو تھا ابن عامر کا ایک بیٹا یہی ستاتی تھی بات اس کو ہکو پودر ہی تھی شکار تا شوکی نہیں تھا ابن عامر کا ایک بیٹا یہی ستاتی تھی بولو بات اس کو اکیلا بیٹا تھا بادشاہ کا اکیلا بیٹا تھا بادشاہ کا خدا نے کیسی گھڑی دکھائی شکار کو وہ گیا جو ایک دن تو گھر میں بیٹے کی لاش آئی ہکو پودر ہی بادشاہ دا شکار دا شوکی ہراندے پیچھے گھوڑا لیا گھوڑے تو لٹھا ساتھی پیچھے رہ گئے تے اتھائیں مر گیا اگلا منظر چڑے مراج و شاہی میں شاہزادہ تو ایک کوہرام مچ گیا تھا ہکو جو ہے مراج و شاہی میں شاہزادہ تو ایک کوہرام مچ گیا تھا عجیب قدرت کے کام ٹھیرے ہر ایک حیرت سے سوچتا تھا اور وزر صحیح یقینا اب بادشاہ مرے گا ہر ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا مگر یہ حیرت کی انتہا تھی وہ ایک کونے میں چپ کھڑا تھا مگر یہ حیرت کی انتہا تھی مگر یہ حیرت کی انتہا تھی وہ ایک کونے میں بولو چپ کھڑائی بولے تے گل کیڑی کی تیس کافی دیر خاموش اس دے بعد گل کیڑی کی تیس مگر یہ حیرت کی انتہا تھی وہ ایک کونے میں چپ کھڑا تھا بولے تے گل کیڑی کریں دے آدھے یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے نہ صحوق ایسے منائے جائیں مردے تے پڑھو تے مردے زندہ مردے تے پڑھو تے مردے زندہ قرآن پہ آدھی کریں گے میرے پیسر کو زندہ تمام عالم بلائے جائیں عیسیٰ کے مولویوں کو سڑھو کریں گے میرے پسار کو زندہ ہون تھوڑی توجہ کریں بات ذرا مشکل مرحلے چاہ گئی یہ لطیف زین کریں گے میرے پسار کو زندہ تمام عالم بولو بلائے جائیں تمام عالم ہون لطف تکال آگئی ہے تمام عالم بلائے جائیں مولویہ کو سڑھو شاہ جی وحی پہ اس کا مشیر بولا جناب مشکل ہے یہ کرانا وحی پہ اس کا مشیر بولا جناب مشکل ہے یہ کرانا کیوں یہ سارے دشمن اناج کے ہیں ہے مولویوں کا کام کھانا یہ سارے دشمن اناج کے ہیں تیری حجاتیوں میں یہ سارے دشمن اناج کے ہیں ہے مولویوں کا کام کھانا اگلی صفت نسے نہ بے یہ سارے دشمن اناج کے ہیں ہے مولویوں کا کام کھانا یہی وطیرہ ہے دوسروں کی صدا عذیت پہ مسکرانا مرے ہوئے میں جو جان ڈالے وہ ہے مدینے میں ایک گھرانا مرے ہوئے میں جو جان ڈالے اے حد شلائیمہ میں زمانے میں گرماتے لگے مرے ہوئے میں جو جان ڈالی وہ ہے مدینے میں بسم اللہ مرے ہوئے میں جو جان ڈالی وہ ہے مدینے میں ایک گھرانہ کریم ایسے ہیں کبریائی کا ان کے سر پہ ہی تاج ہوگا علاج کرتے ہیں اس مرض کا جہاں میں جو لا علاج ہوگا مالک راست بیدری بسم اللہ 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 اس طغا سکر مشیر بادشاہ کو باویدی مشورہ پیا دیں دیں وہ آکھے کریں کہ آپ پوتر جو مر گئے مولوی بھی علاج نہیں کر سکتے حکماوی علاج بولو نہیں کر سکتے مشیر بادشاہ دے پاس فضل بن عامر دے پاس دیکھ کے کھڑا دے اگر حلالی ہے بادشاہ تو بن اہلی کا ابھی سوالی نہیں مہنا یاری مہنا پسرے جگہ ہے یاری علی ہے بادشاہ تو تو بن اہلی کا ابھی سوالی مشیرہ دیں میں کوفے گیام مولا علی دی حکومت ہے تے بادشاہ دنال ملاقات تھے یہی کہا تھا یہ بھی علی ولی نے کہ میں ہوں ملکہ ولاکہ والی کہا تھا یہ بھی علی ولی نے کہ میں ہوں ملکہ ولاکہ والی ہمارا دشمن بھی در پہ آئے تو بھیجتے ہم نہیں ہیں خالی سنا تھا میں نے کبھی علی سے علی نے مردے میں جان ڈالی علی نے مردے میں جان ڈالی یہ شاہ بولا بادشاہ پی آ دے یہ شاہ بولا علی نہیں ہے نجست میں مہوے خرام ہے وہ مشیر بولا حسن کرے گا امام ابن امام ہے وہ باری آزین دے گیا ہے باری آزین دے گا ہے باری آزین دے گا ہے وہاں کہا علی جو مردے جان پاتی ہے علی تہے نہیں کبڑی پیا بادشاہ وہاں کہا واتے پہ کو گل کیوں سنائی ہے جی وہ تنجستہ فیج آرام پیا کریں دے علی بادشاہ یہ بات کیوں سنائی ہے جیڑے لے میرا بیٹا زندہ نہیں تھی سکتا وہاں کہا اے بات نہیں علی مولا ٹور گئین امام ابن مسنطہ خالی نہیں ہوئی کہا نواسہ مصطفیٰ نے خدا کا نات کلام میں ہوں جہان بھر کے جو ایک پل میں تمام کرتا ہے کام میں ہوں حسن مولا فرمایا ہائی ہے دین کی تخلیق بھی مجھی سے جو دین کو کرتا ہے شام میں ہوں حسن کا دعویٰ ہے باد حیدر جہان بھر کا امام میں ہوں حسن کا دعویٰ ہے حسن کا دعویٰ ہے باد حیدر جہان بھر کا بولو امام بے ہوں مشیرہ دے کبھی نہ چھینے گا کوئی مجھ سے کبھی نہ چھینے گا کوئی مجھ سے وہ اس طرح تجھ کو دان دے گا ہے جان جس میں خدای بھر کی وہ تیرے بیٹے کو جان دے گا وہ تیرے بیٹے کو بولو جان دے گا ادھے وعد کرنا کیا ہے ہونے مالک دی بارگائچ دعا مانگ استغاثہ کر حسن ملتبہ دی بارگائچ دعا مانگ استغاثہ کر کر اس کی خدمت میں استغاثہ کہ ہاں قدیم کلام تو ہے تھوڑی دیر میرے مزاج کو سنو وقت تو انہیں مزاج تے برسا کر اس کی خدمت میں استغاثہ کہ ہاں قدیم کلام میں ہوں ہے اس میں مظہر ہدایتوں کے خدا کا ناتے کلام میں ہوں ہے مصطفیٰ کا تو شاہزادہ جہاں میں آلی مقام تو ہے پکار ابن علی کو دل سے کہ میرے مولا امام تو ہے مشیرہ دے اگلی گل اے ہیں نہ ہو پریشان کہ اب یہ مشکل سخی حسن کی ہی ذات جانے امام وہ ہے جو دور ہو کر بھی اپنے مومن کی بات تولیہ زندگیہ ہوا ہے اپنے مومن کی جائے جائے آدھے وقت کرنا کیا ہے اوہ آکھے جی امام کو استغاثہ کرتے ہیں اس کے میرے چیتنی طاقت نہیں سفر کتنا ہے آزربائی جان تو مدینہ دا مشیرہ دے جی گھوڑے تیز رفتار گھوڑے تباؤں کم از کم چھے مہینے دا پاندھ بڑھ دے بادشاہ کے میں اتنا عرصہ برداشتی نہ کر سکتا میرا ہکو پوتر ہے مر گئے جی ٹورتا پیئے شار تبار ہو آکے مشیر کی تے وضو مسلح تے بے گئے اری دا سونا پوتر میں دور ہاں نہیں میں نا یا نہیں میں نا میں دور ہاں تو تا میرے کل دور نہیں تو تا ہجہ تے خدا ہیں تو تا زمانے دا امامی اس تغاصہ کرر دی دے رہی اسے ٹیم میرا بادشاہ تشریف گھنے جناب سیپتے اکبر اللہم صلی اللہم محمد میرے شہنشاہ تشریف گھنے سرکار فرمین نے گزارش کی تھی میں آ گیا وہاں کہ جی سارا بادشاہ آئے تے پوتر مار گئے فضل بینا مردہ سرکار فرمین نے اصلا کہیں دے بوئے تے ٹور کے نہویں دے یہ تا تیری عقیدہ تھی بادشاہ کو آکھ اپنے بیٹے کوئی تھے ہنگی ناویں بیٹے دی لا شاہ کے ریایہ نال فوجی نال سپائی نال سرکار حسن ملتبہ دے جوانوں سامنے بخاری صاحب جیڑے لے سامنے آئے نا میرے امام انہیں ہاتھ پھیرے فرمین نے اٹھ میرے اللہ دے حکم دینا آکھن دی دے مویا ہویا شہزادہ اٹھے ہیک دفعہ پیو دو ڈیٹھاس والا پاک امام دی بارگائج پیو دیکھا دے امی کو گلہ میں آمیں تیرہ پیو آم مر گیا آمیں تیرے باس تے پریشان میں آمیں پہلی دفعہ بادشاہ کو حسن مولا کو دے دا پہیا مولا دے پیر آتے جھوک گئے سجدے پیا دے نیا پیر پیا چوندے توجہ کر رہیا مولا دی بارگائج شہزادہ مسکراندہ بیٹے دے دیکھ کے بیٹھا دے خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا مزاج وحدت کا ناز تو ہے خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا مزاج وحدت کا ناز تو ہے خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا مزاج وحدت کا ناز تو ہے زندگی موت پر حکومت ہر ایک شہ کا مجاز تو ہے ادھے بنا بتائے جو جانتا ہے کریم ذہنوں کے راز تو ہے نہیں حرامی کا تجھ سے رشتہ حلالیوں کی نباز تو ہے بسم اللہ صحیح بسم اللہ نہیں حرامی کا تجھ سے رشتہ حلالیوں کی نماز تو ہے ادھے زمین سے تابہ فلک جہاں میں اسی کو میں نے امام پایا اسی کے کہنے پہ جا رہا تھا اسی کے کہنے پہ لانتا آئے اللہ 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 کیا دے بادشاہ ہی کو پترے تے سات میریاں دھیں آئیں فضل بن عامر آزربیجان دے بادشاہ بھی آ دے جی وہاں کے سات میریاں دھیں آئیں بادشاہ فرمیدن میں کوئی پاک اما اس سے مقصد واسطے آزربیجان بھیدیں کہا جناب حسن نے اس کو ہے ایک امانت یہاں ہماری سارے جاندے و مخدرات اس مدیہ پاک سے نہیں دے نام تلاوت کرینا نہ رانا لیکن اتھا مالک مافیڈے سے چونکہ تعرف کرامڑے سیڑ دا پاک نام نقمی صاحب لوگوں کو نہیں پتا اس وجہ تو اصل نام پاک میں اس مصدیس دے بھی تلاوت کرے ساں تو سارے ایک دفعہ سلواتی پڑ سوچا کہا جناب حسن نے اس کو ہے ایک امانت یہاں ہماری کہا جناب حسن نے اس کو ہے ایک امانت یہاں ہماری اسی کی خاطر یہ سب ہوا ہے جو یہ مصیبت بنی نیاری ہے سرکار فرمیدن جناب رملہ کو لے کے آؤ مگا رہا ہوں میں اب سواری مگا رہا ہوں میں امام پیا دے مگا رہا ہوں میں اب سواری لو جب سواری کا نام آیا وہیں بنی نور کی اماری جب سواری کا نام آیا وہیں بنی نور کی اماری بی بی ہوا بی بی آسیہ بنت مزاہم بی بی مریم بنت عمران اماری دے قریب آئیان لو جب سواری کا نام آیا وہیں بنی نور کی اماری شدی کیا عدب سے سوار سب نے نبی کے گھر کی معظمہ کو امام ساتھ اپنے لے کے آئے جنابِ قاسم کی والدہ بسم اللہ بسم اللہ آو سیہزادہ پاک سیند تشریف دین ہے امور جیڑے جشن دی تیاری کر کے سارے اے بیٹھے ہو جیڑی پاک شب دعے انتظام جشن پاک دا ساتھ شابان قاسم ملے تو کہا اے محمد بدن تیری کیا بات ہے ساتھ شابان کس میں نظر یاد ساتھ شابان قاسم ملے تو کہا اے محمد بدن تیری کیا بات ہے پنجتن تو زمانے کا مہور بنے مہور پنجتن تیری کیا بات ہے اور حسن جتنا ہے عالم میں پھیلا ہوا ہے تیرا بانک بن تیری کیا بات ہے عرشیوں فرشیوں نے یہ مل کر کہا اے حسن کے حسن تیری کیا بات بسم اللہ سے عرشیوں فرشیوں نے یہ مل کر کہا اے حسن کے حسن تیری کیا بات ہے ہویا کیا ہے اے حسن کے حسن تیری کیا بات ہے ہر گناہگار پر رحمتوں کی گھڑی ایک پل میں اسی کے سبب آ گئی گھر میں سادات کے وہ خوشی بن گئی جیسی کابا میتیران رجا با آگے کوئی دیا زید کیا